جناب ڈاکٹر آمیر لیاکت صاحب جی جنابی چیرمی سب سے پہلے تو میں ہمارے جو ساتھ کی رکنیں اسمبلی میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں جناب بندخیل صاحب ان کو مبارک باد دینا چاہوں گا اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آج اسمبلی میں موجود ہیں اور ان سے یہ پوچھنا بھی چاہوں گا جب انہیں تھپڑ لگا تھا تو کیسا محسوس ہوا کم از کم انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ یوں تو فردوس بھی ہو عاشق بھی ہو آوان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو بھلا پہلوان بھی ہو لیکن میں آپ کے ایک ساتھ ہی رکون کی ایسی سے میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا جس کی میں پارٹی کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے معذرت خواہوں یہاں پر میں جناب شوکت تنین صاحب کو بدترین وجہ پیش کرنے کے بجائے بہترین وجہ پیش کرنے پر مبارک باد پیش کرتا ترین وجہ انہوں نے پیش کیا ہے لیکن عجیب سی بات تھی آج جنابی چیئرمن کہ آج دوپہر میں جب تقاریر ہو رہی تھی تو ان تقاریر میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ زکوٹا جن کا ذکر ہوا حیرت کی بات یہ کہ بل بطوری کیسے زکوٹا جن کا ذکر کر سکتی جب زکوٹا جن کا ذکر ہو تو وہ اینک والا جن آئے گا نو اس کے لئے وہ آگے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بلبتوڑیاں جمع ہو کر ازرکوٹا جن کا ذکر کیسے کر رہی تھے حالانکہ یہ تو اینک والے جن کا کام تھا اور اینک والے جن یہاں پر کڑا ہوا ہے وہ بات کر رہا ہے اور ایک اور بات جو یہاں پر اہم ہے ہم نے بجٹ پر بہت ساری تخاریر سنی لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ذاتیات پر حملے کیے گئے گفتگو کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری باتیں ایسی کی گئیں جو بجٹ سے لا حاصل تھی لیکن سب سے پہلے ہم سب کو اس کی مضمت کرنی چاہیی تھی جو ہاؤس میں ہوا جو کچھ بھی ہاؤس میں ہوا تھا وہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے وہ پارلیمانی اسلوب کے خلاف ہے وہ کسی طور پر بھی قابل خبول نہیں جو اسمبلی میں ہوا لیکن کیا ہم تصویر کا دوسر رخ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ اس اسمبلی کے اندر وزیراعظم کو کبھی خطاب کرنے نہیں دیا گیا وزیراعظم جب کھڑے ہوئے جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں بات کرنے نہیں دی گئی یہ بات پل رہی تھی پلتے پلتے یہ بات اتنی بری طرح سے باہر نکلی جس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا ہمیں اب یہ کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ آئندہ پارلیمانی روایات کا خیال کرتے ہوئے ایسی کوئی بھی حرکت اسمبلی کے اندر برداشت نہیں کی جائے اس کے علاوہ جناب چیئرمن یہاں پر ایک بڑی خوبصورت تقریر ہوئی جو پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرزاری صاحب نے کی میں ان کی تقریر کو سراتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں ان سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں اور باتیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ نے کبھی اجاگر نہیں کیا بلکہ آپ کی والدہ جو شہید ہیں جو ایک بہت بڑی خاتون تھی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھی لیکن جب وہ سربراہ تھی تو یہاں سے کشمیر کے بورڈ ہٹا دی گئے تھے جب راجیف گاندی یہاں پر آئے تھے تو یاد رکھنا چاہیے تاریخ میں کہ کشمیر کے بورڈ اسلام آباس سے کس نے ہٹائے تھے اور جب تک راجیف گاندی یہاں پر رہا کشمیر کے بورڈ یہاں پر قائم نہیں رہے تو آپ لوگوں نے کشمیر کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا ساتھ عمران خان نے دیا اور عمران خان کشمیر کے صفیر بن کرو گئے میں یہاں پر یہ بھی کہنے چاہوں گا جناب چیرمن کہ تقریر کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ سندھ بڑی ترقی کی طرف جا رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ میں اگر دیکھتا ہوں چاروں طرف تو مجھے گدھوں کی افضائش کے سوا کچھ نظر نہیں آتا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گدھے اور دراز گوشت میں فرق ہوتا ہے چونکہ ان کو پتا نہیں دراز گوشت اس کو کہتے ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ دراز گوشت خچر کو کہتے ہیں اور گدہ ہمارے اہلی ہوتا ہے اور اگر خچر دراز گوشت بڑھ رہے ہوں تو وہ ملک کی شادمانی کا سبب ہوتے ہیں کیونکہ خچر انبیاء کی سواری رہی ہے اور خچروں کا بڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کتوں کا بڑھنا بہت بری بات کتوں کا بڑھنا بہت بری بات اور یہ اگر یہاں سے ہمارے کسی ساتھی کو یہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھنے کے سندھ کے لوگوں کا آگیا ہے تو میں لازمی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں سندھ کے کسی فرد کو سندھ کے کسی سے میں خود سندھی ہوں میرا تعلق سندھ سے سندھ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا کوئی بات ایسی نہیں کی گئی لیکن لالکانہ میں جتنے کتے اس وقت ہیں اور جن کے افضائش ہو رہی ہے بلابد صاحب اس کا بھی ذکر کر دیتے بتا دیتے وہ تو کہہ رہے تھے گدے بڑھیں صرف گدے تو اس لیے بڑھ گئے کیونکہ ہم نے کھوتا بریانی پر پابندی لگا دی اگر کھوتا بریانی کھاتے رہتے تو گدے تو ختم ہو جاتے چین کے بعد پاکستان وہ دوسر ملک ہے جہاں پر گدے بچے گئے پرندر تو یہاں تو کھوتا بریانی کھلا کھلا کے آپ کو پتہ ہے کون لوگ کھلاتے تھے کھوتا بریانی اور اس کے بعد جو ہے وہ گدے مر جاتے تھے لیکن یہاں کم از کم گدوں کے افضائش اگر بچی ہے تو وہ کھوتا بریانی ولا لیں اب لندن میں بیٹھے ہیں اگر وہ یہاں ہوتے تو پتہ نہیں کتنے گدے اور مر جاتے اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جناب چیئرمن کہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں سب کے مسائل ہیں ہر حلقے کے مسائل ہیں میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں ماں پاکستان کورٹرز ہے ماں پر جمشید کورٹرز ہے ماں پر جمشید کورٹرز ایسٹ ہے ویسٹ ہے اس کے علاوہ لائن زیریا ہے ہمیں اپنے حلقے کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے ان کی لیس کا ذکر کرنا چاہیے ان کے لیے بات کرنے چاہیے آج کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے بہت اچھی باتیں ہو رہے لیکن ان گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے جو عدالت کے حکم میں شامل نہیں تھے وہ یہ کون قرارہ ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر چیف جسٹس کے خلاف تقاریر کرتے ہیں اور ان کا تعلق اسی جماعت سے ہے جس میں ذکر کر رہا ہوں جس کے چیئرمن کا میں نے حوالہ دیا اور چیف جسٹس کے خلاف تقاریر کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسائل کی طرف لے کر آئے مسائل کا ذکر کریں ہم ایک دوسرے پر کیچر تو چھالتے رہیں گے لیکن اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ہم نے عوام کو کیا ریلیف پہنچایا یہ ہم نے عوام کی کیا بات کی ہم یہ کہے کہ زکوٹہ نے بجرد بنایا ہم یہ کہے کہ عمران خان ایسے یہ ایوان دیبیٹنگ کلب نہیں تھا یہ ایوان آئین و قانون کے ذوابط کے تحت یہاں پر اصول کے تحت یہاں پر قانون کے تحت مسائل کو اجاگر کردے کا ایوان تھا جس کو ہم نے سمجھا رہی ہے اور ہم یہاں پر آج اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میں اپنے حلقے کے مسائل اس بجرد کے ذریعے کے نہیں اٹھاؤں گا تو پھر کہاں اٹھاؤں گا میں کیسے کہوں گا آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے میں بنیر کی پانچ سالہ بچی مروہ جس کا قتل کیا گیا تھا اس کا قاتل آج بھی جیل کے اندر موجود ہے لیکن اس کو سزا نہیں دی جارہی میں اس ایوان میں مطالبہ کرتا ہوں دوبارہ کہ مروہ کے قاتل کو فانسی پر لٹکایا جائے جیسے پانچ سال کی بچی عزت کی تجیہ اڑائیں اور اس کی حسمت دریقی اس کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے اس کو روٹیاں کھلانے کے لیے ہمیں رکھنا نہیں چاہیے اور میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر آپ کو بہت شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا میرے حلقے کے بہت سارے مسائل ہیں اور میں نے ان کا ذکر کیا کچھ کا بجٹ میڈرس کیا ہے اور میں خان صاحب کا شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا وزیراعظم پاکستان کا کہ انہوں نے بالخصوص خاص طور پر ملاقات کر کے حلقے کے مسائل کے حلقے یقین دیانی کرائی مگر این ایف سی ایوارڈ کے دعوے دار اور این ایف سی ایوارڈ کے لیے چیخنے والے لوگ یہ تو بتائیں کہ سوبوں کو دیا جانے والا جو ایوارڈ ہوتا ہے سوبوں کو دیا جانے والا جو پیسہ ہے وہ لگتا کہاں پر ہے وہ جاتا کہاں پر ہے یا وہ بھی دوبئی چلا جاتا ہے کشتیوں میں عربوں کی صورت میں اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے پی ایف سی کا اگر این ایف سی کا حساب ہوتا ہے تو پی ایف سی کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ سوبوں کو ملنے والا فرنڈ کدھر جاتا ہے کدھر چلا جاتا ہے اور جناب چیئرمن میں ظاہر کہ سب کو وقت آپ نے دیا ہے اور سب کو وقت دینا چاہیے میں آپ کی طرف سے یہ سننا نہیں چاہوں گا کہ عامر صاحب وقت ختم ہو گیا آپ کا میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کچھ اشار پیش کر دیں اور وہ میں بلاول بھائی کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت محترم ہیں میرے لئے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ جماغ ان کا دل سے جدہ ہو گیا ہے گدے ہیں گدے ہیں رٹے جا رہے ہیں یہ پی پی کے چیئرمن کو کیا ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آپ اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ تمام حضرات مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے اس ایوان کی جو طریقہ کار ہے وہ بڑے احسن طریقے سے اس کی کاروائی کو چلایا میں شکر گزار ہوں آپ سب کی جناب سپیکر جس وقت ہمیں اقتدار ملا معیشت کی حالت جس تباہی سے دوچار تھی اور جس طرح پچھلے ادوار میں لوٹ گسوٹ موسیقی